پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کے اجرام تیزی وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ کے حاصل مریض آ رہے گئے ہیں سہت کارڈ گھر کے سربراہ کو ملے گا خاندان کے سربراہ بچوں کا اندراج یقینی بنائے لہور میں صافیہ سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو ان کے بچوں کو بھی کارڈ دیں گے کارڈ سب کے لیے اگر یہ کارڈ سب کے لیے تو ہم نواز شریف صاحب کو بھی کارڈ دیں گے ان کو بھی دے دیں گے کارڈ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ صرف طریقہ انصاف کے لوگوں کے لیے کارڈ ہوگا یا پیپل پارٹی کے لوگوں کے لیے کارڈ ہوگا یا جن کو جن کا کوئی مطلب نون لیگ والوں کو نہیں دیں گے یہ تو ہر بندے کے لیے کارڈ ہے پاکستان میں کرونا کی نئی لہر کے آثار نومایاں وفقی وزیر حسد ابر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہتے ہیں کراچی میں اومی کرون کے کیسز بڑھ رہے ہیں نئی لہر سے بچنے کا بہترین حل ماسک پہننا ہے اومی کرون نے لاہور میں بھی پنجے گاڑ لیے شہر میں ستاون کیسز ریپورٹ پنجاب میں اومی کرون کے ایک سو ستر کیسز ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اومی کرون کی شدت کم لیکن اس کا پھیلاؤ تیزی سے ہوتا ہے بچاؤ کے لیے ماس کا استعمال اور سماجی فاصلے پر عمل در عمل ضروری ہے پاکستان میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح میں آشاریہ سات فیصد سے بڑھ کر ایک آشاریہ تین فیصد رہی کرونا سے مزید آٹھ افراد انتقال کر گئے کراچی میں جماعت اسلامی قبل دیا تھی ترمیمی بل کے خلاف تیسرے روز بھی سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا عمیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن شرکہ سے خطاب کریں گے بنو کی تحصیل لکی کے چیرمن کے لیے دوبارہ گنتی بکمل تحریک انصاف کے جنید الرحمن چار ہزار نو سو سترہ ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر جماعت اسلامی کے حاجی اختر علیہ شاکہ تین ہزار چار سو بیاسی ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر موسیقی